حافظِ قرآن جس کو دیکھو قرآن پاک پڑھ رہا ہے کچھ کے علاوہ جنہوں نے اپنا رمضان شریف سے پہلے ہی گناہ کر کے شیب کرا دیا دبائی آپ جاؤں شیب کیے ہوئے ہیں اور دکھنا چھپا ہوئے حرام اور امام ہیں ہمیں وہاں اگر آسواز کہیں بھی ایسا امام نہیں ملتا قطر میں تو پھل بھی مل جاتے ہیں دبائی بھی نہیں ملتے روزانہ کہاں تلاش کریں گے دفتر یہاں تلاش کہاں گھر کہاں تلاش کہاں تو نماز ان کے پیچھے ہی پڑھنی ہوگی لیکن تراویاں داڑی مڈانے والے کے پیچھے نہیں ہوگی جی تفصیل معلوم کر لے نا مفتی صاحب سے رجب میں آپ نے صاحب گھر کے قرآن پاک پڑھانا ہے عورتوں نے بھی سننا ہے ارے فرض نماز سارا سال نہیں پڑھی مسجد کے اندر بھئی جمعہ رات کو یاد دلانا ہے کل جمعہ میں کہ عورتوں نے مسجد کے مو نہیں دکھا پورے گیارہ مہینے رمضان میں آپ تہاں سے چلی آئیں اب اتنا ظلم ہو گیا ہے کہ پیسات دیکھ کر کہ عجرت لینا دینا حرام ہے حافظ صاحب کو دینے والے کو بھی منع ہے قرآن پاک کی عجرت کس بات کی سنیں ذرا غور سے بات شیف کرنے والے ایک مٹھی داڑی کم کرنے والے قدرتی ہو تو کچھ منع نہیں اور تخنا چھکانے والا یہ جو ظاہر میں گناہ بڑا کر رہا ہے نا تو داڑی کم کرنا ایک مٹھی سے قدرتی ہو تو منع نہیں یا بالک ہے اور تراویہ پڑھانا ہے اس نے بالک ہو گیا ہے اور تراویہ پڑھانا ہے یا سامع بننا ہے وہ بات نہیں ابھی لیکن آج پیسے دے کر گھر پر عورتیں نماز پڑھتی ہیں کبھی پڑھ دے گے پیشے کبھی پڑھا بھی نہیں ہوتا اللہ معاف فرمائے اور یقین کرنا آپ دو دن بعد یا پوسٹر دیکھیں گے خدا کرے اس سال نہ ہو کہ فرض نماز گھر میں دیکھو کتنا بڑا گھناہ ہے کہ فرض نماز گھر میں اور تراویہ عورتیں پیشے پڑھ رہے ہیں اور لکھا ہے سب کتاب کے اندر اور حافظ صاحب بڑے بڑے انداز سے ایسے انداز سے قرآن باقی تلاوت کر رہے ہیں جیسے کبھی زندگی میں ہی نہیں کی اور پیشے عورتیں کھڑی دیئیں اللہ معاف فرمائے اور ہر ایک کو کارڈ بھیج رہے ہیں ہمارے یہاں تراویہ ہوگی اکیس روزہ عورتیں گھر چھوڑو افتاری چھوڑو سہری چھوڑو اور جا کے تراویہ پڑھتی رہو ہاں پیشے اور اس کے بعد کھانے چلتے ہیں یا پیٹی سلتی ہیں مجھے منیو نہیں پتا جیسا علاقہ ویسا منیو اور پھر ایسی جگہ تراویہ پڑھو جا پروفیسر صاحب ڈاکٹر صاحب انجینئر صاحب دیکھو بھئے آپ کی ذمہ داری ہے سب یہ انجینئر صاحب بزنسمنٹ صاحب ڈاکٹر صاحب انجینئر صاحب یہ قرآن تباہ کا درس دیں گے تفسیر نعوذ باللہ آپ کو پتا ہے تفسیر کیا ہوتی ہے آپ نے اٹھارہ سال پڑھایا جو قرآن تباہ کا تفسیر یہاں قریب میں ہر چار قرآن کے بعد کوئی نو کوئی لائٹ ریفریشمنٹ ہوگا اور آخر میں بے پردہ عورتیں کھڑی ہوں گی وہاں پر اور بادر آباد چلے جائیں گے تو لائٹ ریفریشمنٹ تھوڑا مہنگا ہوگا کلیفٹن چلے جائیں گے تو اور مہنگا ہوگا وجہ ہمارے ساتھی جو عالم ہیں انہوں نے درس سے قرآن دینا چھوڑ دیا دوسری چیزوں میں لگ کر تو ان کو موقع مل گیا کہو مفتی صاحب سے پوچھو حافظ قرآن جو ہے ترابی پڑھا رہا ہے لیکن ترجمہ دوسرا کر رہا ہے آپ اگر حافظ ہو آؤ آپ کو ترابیاں پڑھا ہو آپ عالم ہوتا ہوں عالم کیسے جائے گا اسی جگہ پر فرض نماز مسجد کے ہوتے ہوئے حال میں کیسے ہوگی شادی حال میں ہاں ایسا ہے کہ ہر حافظ کو جگہ نہیں ملتی تو انہوں نے چرائے وہ فرض پڑھ لیا گھر آ کر سنت پڑھ کر ترابیوں پڑھ لی ٹھیک ہے منع نہیں ہے اس میں لیکن حافظ قرآن کی داری پتا ہے کہ رجب میں یہ داری رکھے گا اور اکیس میں تیس میں پچیس میں شب کو کٹوا دے گا اور داری پوری آئی ہی نہیں ہے اگر اچھی خاصی آب ہی گئی لوگوں کو کیا معلوم کہ داریہ کے شیف کرے گا نہیں کرے گا اس کو بھی منائے اب یہ سختی لگتی ہے قرآن اور ردیس پر عمل کرنے کی اس کو سختی لگتی ہے لگتی ہوگی ہمیں اللہ کا ہر حکم نرم اور پیارہ اور آسان اور مزیدار لگتا ہے سیو کا تو ہر حکم سمجھ میں آئے جو یہاں ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ان کا رنگ بھی ہوئی ہوگا فوڈ کا ٹیسٹ بھی ہوئی ہوگا رنگ بھی ہوئی ہوگا کیونکہ انسٹرکشن وہاں سے اشیو ہو رہی ہیں یعود و نصارہ کی چلو منہ بھی نہیں ہے حلال ہے تو منہ بھی نہیں ہے لیکن ویسا ہی رنگ ہوگا ویسا ہی بھت بنا ہوا ہوگا اور اس پر جو اس کا سامان دیتے ہیں کھانے کا ارے بھائی آپ بھت تو پہلے کٹ دوں رحمت کے فرشتے چلے جائیں گے آپ کھاؤ برگر حلال ہے آپ کھاؤ فش برگر کھاؤ چلو وہ بھی مسئلہ نہیں وہ تو ویسے ہی مسئلہ نہیں لیکن پہلے بھت تو کٹو شاپنگ بیک پر بھت ٹیشو پر بھت اس پر بھت جو اکل مند ہیں سب سے پہلے اس کو پھارو اور ڈسپن میں ڈالو اور پلیٹ میں رکھو اگر پلیٹ کا مسئلہ ہے پلیٹ میں ٹیشو رکھ لو چلو وہ ٹیشو نہیں تصریر والا اس کو الٹا کر دو دین آسان ہے ہم نے مشکل بنایا ہوا حدیث پاہ کے دین تو آسان ہے جو آسان کر لو تو آسان ہی ہیں جو دشوار کر لو تو دشوار ہی ہیں ارے میری ماں بینٹ بہو بیٹیوں آپ کا واسطہ کیا مسجد جانے میں خدا نہ خواستہ تب مسجد کے اندر بچہ پشاپ بخانہ کر لیں پھر ایک نمبر دو اچانک کوئی ناپا کی کا مسئلہ ہو جائے پھر زیادہ نہیں بھول سکتا کیونکہ بچیاں بھی سنتی ہیں کس حساب سے آپ مسجد میں آ رہی ہیں فوراں مثال لیں گے کعبہ شریف کی اللہ معاف فرمائے کعبہ کے حکامہ بھی معلوم کر لو عورتوں کے جو حضرت امام ابو حنیفہ ریمپلا لے کے معاملاتیں وہ کیا ہیں کعبہ شریف پھر یہاں لاؤنا تو وہاں کے حکامہ دوسرے ہو جائیں گے لیکن بس جو موں میں آئے بولتے رہوں بھئی ابھی بھی وقت پوچھ لیں اپنے بھو بیٹیوں گھر میں رکھیں یا تین دن کی ترابیوں میں چلے جائیں گے پچھلے سال تو نہیں ہوئی تھی اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے ابھی تو پتا نہیں ہے اتنا بڑا مووی بن رہی ہے حرام کام ہو رہا ہے اور جناب وہ جو دیکھنے والے پاغل وہ بتاتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں چپ چپ امام صاحب نے پہلی رکعہ بھی پڑھ لی دوسری بھی پڑھ لی سلام پھرنے سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اسلام علیکم ورحمت مجھتے میری تصریر آئی تھی تھی اور ترابیوں پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر ٹھیلے بھر چیزیں کھا رہے ہیں کھڑے ہو کر منع کتنا سخت منع ہے اب جب رمضان آتا ہے سب سے پہلے تلاش کرتے ہیں کم ترابیوں کام پڑھی جائیں گے آٹھ کام پڑھی جائیں گے نہیں بیس رکعات ہیں پوچھا جائے گا کہ باقی بارہ کان گئی کچھ وقت کیا جواب ہوگا ایک نمبر دو پچھلے سال تو نہیں ہوا اس سال جو ہے کونسا بڑا میدان ہے جہاں پر نماز ہوگی تین دن کی ایک لفظ مجھے بتا دے آیت کی اس نے پڑھی کیا تین دن کے اندر تیس بارے ایک دن دس بارے اور سپیڈ ایسی پیچھے کس نے لکمہ دیا وہ بھی نہیں لیں گے ڈر کے مارے ٹیلی ویزن کے اندر تصویریں الگ لکھائی جائیں گے عورتیں الگ ہیں اور یہ حالانکہ بیس رکعات ایک قرآن پاک پڑھ لیا وہ الگ ہے لیکن کس طرح اس طرح کوئی قرآن پاک ختم ہوتا ہے تین دن میں کیا بوجھ ہے رمضان وہاں اور پھر موویاں بن رہی ہیں حرام کام ہو رہا ہے اور اس کے بعد جناب کتنے لوگ جو جنہوں نے توبہ جرکے بتایا کہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں پہلی رکعات بھی گئی دوسری بھی گئی اس کے بعد سلام پھرنے سے پہلے بیٹھ گیا آگے بیٹھ گیا اللہ اسلام علیکم اسلام علیکم یہ کیا ہے اللہ معاف فرمائے ارے ایسی جگہ جاؤو یہاں 29 کی ختم ہو 27 کی ختم ہو 25 کی ختم ہو اور دوسرا مرس گیارہ مہینے عورتیں فرض نماز کے لئے مسجد میں آئیں اصل میں گیارہ مہینے تم سوتے رہتے ہیں پھر جب کئی سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے لڑنا شروع کر دیتے ہیں خانہ کبھا کی مسئلیں دینا شروع کر دیتے ہیں ارے اللہ کے بندے وہاں کے بھی مسائل حضرت امام ابو انیفہ رحمت اللہ لگت سے پوچھو نہ وہاں کے بھی مسائل کیا ہیں خواتین کے بارے میں دوسرا آج کل کے حالات کے حساب سے کیا احکام آتے ہیں گیارہ مہینے مسجد میں نہیں آئیں اور لڑ کر تالہ توڑ کر عورتوں کو اوپر بھیج دیا بڑے دین کے وہ ٹھیکے دار بن گئے گیارہ مہینہ مسجد میں نہیں آئیں اور رمضان میں بھی فجر کسیلیں بھی نہیں آئیں ترابیوں کے لئے پہنچ گئیں وہاں افتار یہ سہری کون بنائے گا وہ تو وہاں بیٹھی بھی ہیں بچوں کی تربیت بچوں کی فکر سہت کی فکر اور خدا نہ خاص تا مسجد میں کوئی مسئلہ ہوا پاکی نا پاکی کا بچوں کا علق اور دوسرا علق پھر مسجد کا عدب کیا رہا یقین کرنا ایک جگہ بیان ہوا تھا اور میں نے اعلان کیا تھا کہ اوہ عورتوں کو نہیں آنے دینا چاہیے سب کمیلٹی نے مل کر فیصلہ کیا واقعی ہے یہ تو حقیقت ہے یہ تو ثبوت ہے حضرت مفتی عبدالو سکھر بیس سال دعمت پر رکھتا جنہیں کتاب ہے عورتوں کی تراویل کے نام سے بہتر خالب ہے بیس روپے کی ہوگی آپس میں لڑیں گے اور الجائیں گے یہ ایسا ہو رہا ہے وہ عارق کی اپنی مرضی ہے دین میں زبردستی تھوڑی ہے زبردستی نہیں کوئی دین کے اندر مرضی ہے بس بات مانے نہ مانے لیکن گیارہ مہینے رکھے ہوئے ہیں ابھی بھی تین دن باقی ہیں آپ مفتی عاظم سے پوچھ لیں کہ ہم اپنے گھر والیوں کو لے جائے وہ تین دن کے تراویوں میں اور خود وہاں پر شریک ہوں اور اس کے بعد کھڑے ہو کر کھانے کھایا جا رہے ہیں بن کباب کھایا جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر کھانا صحیح ہے موگی فضائلِ ذکر سے اللہ تعالیٰ ہر سال ہوتی ہے لیکن بھائی ایک دن میں تو کتاب نہیں پڑھ لے گا نا اب نہیں اب پتہ چلا بیسویں روزے میں پتہ چلا کہ ہمارے دن رحمت کا اشرا بھی گزر گیا مقفرت کا بھی اشرا گزر گیا تو ہم پہلے خرید لینا شیخ الرب والاجم عارف باللہ کی کتاب تبھی مفت میں ملے گی انشاءاللہ دیا حضرت مفتی عبدالو سکری صاحب یہ کتاب لے لیں اور حضرت شیخ الہدیس مہد ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب لے لیں یا اگر کتاب لینا مشکل ہے الگ لے لیں وہ بھی نہیں ہے مسجد میں فضائلِ عمال لکھی ہے فضائلِ رمضان لکھا ہے اس میں سے لکھ کر کچھ گھر میں سنا دو اور اللہ مجھے عمل والا بنایا اب مارکی تو ہمارے بڑی تعداد میں جاننے والوں نے اپنی خریداری پوری کر لی تاکہ رمضان میں مارکی کے دھکے نہ کھانے پڑے ونڈو شاپنگ نہ کرنی پڑے یا عزت شیخ الہدیس وزکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نعمت کی طور پر عرض کرتا ہوں کہ ہماری گھر کی بہو بیٹیاں گھر کے کام کچھ کے ساتھ روزانہ اٹھارہ بیس بائیس پارے روزانہ پڑھتی ہیں ہماری بہو بیٹیاں کتنی پڑھتی ہیں ہم خود کتنا پڑھتے ہیں پھر اللہ معاف فرمائے قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں آتا پھر اور پھر کیا کرتے ہیں گھر پر فرض نماز اتنے بجے ہوگی جی ہاں عورتوں کے لئے انتظام ہے قرآن پاک پر عجرت لینا دینا حرام ہے اب وہاں بر جو گھر کا لڑکا ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے ڈاڑی کٹی دی اس کے پجھے ترابی ہوگی نہیں پتہ ہم مسائل نہیں بتاتے یہ ضروری بات ہے اس لئے بتا رہا ہوں تحقیق آپ کرلوں اگر آئے کہ ایسا نہیں ہے مجھے دے دینا میں اگلے جمعے کو توبہ کرلوں گا اور اس کے بعد پیسے دے کر کسی اور کو بلوا لیا فرض نماز گھر میں پڑھنے ہیں حالانکہ ہر آفیس کو جگہ نہیں ملتی وہ فرض نماز بسجد میں پڑھیں گے اور سنت وہاں پڑھ لی تو ٹھیک ورنہ کہ جگہ نہ ملے تو سنت گھر پہنچ کے ترابیوں چھو کر دوں تاکہ بچہ قرآن پاک پورا سنا لیں لیکن نہیں پریسوں پر عجرت پر لائیں گے اب وہ بنا بنا کر سوا سوار کے جو ہے قرآن پاک پڑھ رہا ہے پیچھے عورتیں کھڑی رہی ہیں ان کی آواز آ رہی ہے ان کی حسنی کی آوازیں آ رہی ہیں عورتوں کی آواز کا پردہ سورہ عذاب میں نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لکھا ہوئے اے نبی کی بی بیو دیکھ لیں آیتیں پڑھ کر کہ اس میں آواز کا پردہ ہے یا نہیں ہے اور بعض جگہ کیونکہ مفتی نعیم صاحب کا ایک جملہ ہے کہ آج اہل حق نے درس قرآن دینا چھوڑ دیا تو جو گھمرا لوگ ہیں وہ اپنے عقل سے درس قرآن دے رہے ہیں داکٹر بھی درس قرآن دے رہا ہے انجینئر صاحب بھی درس قرآن دے رہا ہے بزنسمن بھی درس قرآن دے رہا ہے ترابی کوئی اور پڑھا رہا ہے اجرد پر اچھی آواز والا چاہیے اور تفسیر یہ کر رہے ہیں اچھا تفسیر لکھتے بھی ہیں اللہ معاف فرمائے پندرہ علوم چاہیے تمہیں اسکرم پندرہ آٹھ بارہ سال تمہیں اسکرم مدرسے میں لگانا چاہیے اور اس پر مفتی بڑا مفتی ہو بڑے علماء ہو اور آج جس کو چاہو قرآن دا کی تفسیر کر رہا ہے ڈکشنری سے لے کر ترجمہ کر رہا ہے اور پھر حالوں کے اندر فرض نماز ہو رہی ہے مسجدیں اپنے نمازی کم کرتے جاؤ اب وہاں پر اگر یہ علاقہ ہوگا تو چند کراویوں کے بعد بھائی صاحب درسے قرآن دیں گے انجینئر صاحب اور مولانا صاحب پہلے 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 قرآن پاک آپ کو پڑھنا آتا کونسی تفسیر بیان کر رہے ہو آپ اپنی طرف سے کہاں سے جملے ڈال دیئے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے پھر لائٹ ریفریشمنٹ ہوگی اگر غریب علاقوں میں نہیں جائیں گے ہم لوگ اللہ معاف فرمائے اور لائٹ ریفریشمنٹ ہوگی بادرہ باد جائیں گے تو ریفریشمنٹ اور بڑے گی تارید روڈ پہ اور بڑے گی ڈیفنس پلیفٹن میں اور مہنگی ہوگی لائٹ ریفریشمنٹ آخر میں عورتیں سڑکبر بے پردہ کھڑی گئی ہیں وہاں پر یہ کیا ہے مسجد میں فرض نماز نہیں پڑھیں گے اللہ معاف فرمائے اتنی بڑی عبادت اتنی بڑی سعادت مسجد کے اندر فرض نماز پڑھنے کی لیکن اللہ معاف فرمائے وہ گھروں میں فرض نماز ہو رہی ہے اور شریک بھی ہو رہے ہیں ابھی نماز کا وقت یہ بھی آپ کو بتاؤں ابھی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا وہاں فرض بھی شروع ہو گئی ہیں عزام کا وقت داخل نہیں ہوا ہے جلدی ختم کرنا ہے فرض نماز گھر میں ہو رہی ہے عورتنا اپنا گھر چھوڑ کر وہاں بیٹھی ہوئی ہیں پھر گفشب ہوتے ہوتے دو بجے گھر جا رہی ہیں دین کی سمجھ اے خدا جوہم توفیق عدم بے عدم محروم مندس وزلے رب اور جناب یہ تراویہ کی عجرت کا بھی بتا دیا وہ بھی پرچہ چھپا ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ مل جائے گا اللہ تعالیٰ مجرم سب کو اللہ والا بنائے آفیت کی حیات نصیب فرمائے دین کی سمجھ عطا فرمائے یہ چند مسائل میں نے بتا دی ہے جو ضروری ہیں ایسا نہ ہو کہ اور پھر یہ تین دن تراویہ پڑھ لی ٹھیک اب تراویہ پڑھی نہیں رہے کہ ہم نے دکران پاک ختم کر لیا میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں پورا قران پاک سننا ایک الگ ہے اور بیس رکعات پڑھنا الگ ہے ہاں کہیں دس روزہ بارہ روزہ ہو رہی ہے آپ نے مارکیٹ کھولنا ہے ایک مثال ہے دکان کھولنا ہے لیکن تراویہ تو پوری پڑھنا ہے اور جو قران پاک صحیح پڑھا رہا ہے اس کے پیشے پڑھنا ہے اور اس کے بعد چلو آپ چلے گئے لیکن وہاں بھی آپ کو تراویہ پڑھنی پڑھیں گی شاید پھر سور اخلاص وغیرہ پڑھنے ایک تفاہ قران پاک ختم ہو گیا خواب مل گیا وہ لیکن یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ میں چلے جائیں تو فرض بھی نہ پڑھیں اور جناب تراویہ بھی نہ پڑھیں یہ قسمت خراب ہونے کی بات ہے اللہ مجھ سمید اور مسلمان کو عمر میں برکت عطا فرمائے رمضان شریف بغیر استحقار کے اللہ عطا فرمائے اور حضرت تھانویر انتلالہ کی رسالہ ہے رمضان شریف کو خالص رکھنا تو میں آپ کو بتایا نا یہ سب چیزیں جمع ہیں اب روز فجر بعد اثر بعد انشاءاللہ یہی بیان ہوگا لیکن جب ہم پہنچیں گے تو پتا چلے گا بہت سی نعمت اور رحمت کے عشرے کی ہم نے استعمال کیا ہی نہیں اب میں پتا ہی نہیں قرآن پاک کا کتنا ثواب ہے ایسے گھروں کو میں جانتا ہوں جن کے بابا نے یا دادا نے انام رکھا ہے یہ چھوڑو ویڈیو گیم وغیرہ ہمارے بس کا نہیں ہے نکالنا لیکن کم از کم دادا ہاتھ جوڑ رہا ہے ویڈیو گیم اور اس وقت چھوڑو اس کو جو قرآن پاک جتنا پڑھے گا دادا انام دے گا اس کو پتا چلے بچے بھی پڑھنا شروع ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ آفیت کی حیات نصیب فرمائے